السلام علیکم دوستوں آپ سبی کا ہمارے اس چینل میں سواغت ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہی ہوگا کہ آج آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے صدر بیریسٹر اسددین اویسی صاحب کی ہدایت پر جناب فاروق شاہدی صاحب نے آج اپنا نومینیشن فیل کیا اور اس نومینیشن ریالی میں موجود رہے مہاراسترہ اسٹیٹ پرسیجن جناب امتیاد جلیل صاحب جی ہاں مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے آج ایک وشال نومینیشن ریالی نکالی تھی جی ہاں سولہ پور سینٹرل سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے امیدوار فاروق شاہدی صاحب نے آج مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے بیچ اور مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے اسٹیٹ پرسیجن جناب امتیاد جلیل صاحب کے ساتھ مل کر اپنا نامنگ کر سولہ پور سے درش کیا اور آنے والے چنابی دنگل میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو جتانے کی انہوں نے بات کہی ہے جی ہاں آج جس طرح سے سولہ پور مہاراسترہ میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی کی توتی بول رہی ہے اور مجلس تحادل مسلمین پارٹی کا آج جس طرح سے شکٹی پردرشن مہاراسترہ کے سولہ پور میں دیکھنے کو ملے جس کے بعد سے امتیاد جلیل صاحب نے پریس کانفرنس سے پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ کے ویدان سبا چناؤں میں فاروق شاہدی اس کانٹیڈینسی سے بڑی کامیابی درج کریں گے اور اس کانٹیڈینسی سے بھاری اکثریت کے اوٹوں کے ساتھ مجلس تحادل مسلمین پارٹی کی کامیاب نمائندگی درج کرائیں گے کیونکہ آج جس طرح سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کا پریبھاؤ سولہ پور مہاراسترہ میں دیکھ رہا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج جس طرح سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کی قیادت لغتار مہاراسترہ کے ویدان سبا چناؤں میں آگے بڑھ رہی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آج اس طرح سے سولہ پور مہاراسترہ سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے امیدوار فاروق شابدی صاحب نے آج اپنا نامنگ کر بھرتے ہوئے نومینشن ریالی نکالی جہاں پر سیکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کا حجوم دیکھنے کو ملا جہاں پر بزرگ اپنی دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے اور پردہ نشین ماں اور بہنیں گھر سے نکل کر فاروق شابدی صاحب کو دیکھنے کے لیے اور ان کو دعائی دینے کے لیے وہاں پر موجود رہے تو آپ سب مل کر ایسے ہی فاروق شابدی کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے اس چینل پر بنے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں